جہنٹ فیچور اپن ڈیورا سوچو کا سواگت ہے اس ویڈیو میں گلوو ٹیکٹرز انڈیا لیمٹیڈ کمپنی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹیکٹرز سیکٹر میں کام کرنے والے ایک چھوٹی سی کمپنی ہے لیکن بہت بیاپک اسے پر کمپنی کے کام کاج پڑھتے ہوئے دکھ رہا ہے کام ہی نہیں بڑھا ہے کمپنی کا جب کام بڑھا رہا ہے تو کمپنی کے ساتھ بڑھا رہا ہے اور مینجمنٹ بڑھنے کا یہ نتیجہ ہوا ہے کمپنی کے سیر پرائس میں حال فلحال میں اچھی تیجی دیکھنے کو ملی ہے اس تیجی کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی بات کریں گے گلوو ٹیکٹرز جو ٹیکٹرز سیکٹرز سے بلونگ کرتے ہیں تو اس کام کے بیسیس میں جو کمپنی کام کرتی ہے اس میں آنے والے سمیں یہ تو کام ہوگی کام کے بیثیر ہوگی Ведь who priced کے سوال ٹیکٹرزخے صدیق اس روڈ و جو ٹیکٹرز کریں گے White where things もul کا وبرہ کریں گے جسے ہ Hoodie کیوں گ PAیاں کام بری پرائے لے جو گھر Ostree سے بنائے جاتی ہے اس میں ایک ایک بڑے اسْتر پر کچھ کی منوفی medicine کرتی ہے اور اس میں ٹریڈنگ کرتی ہے یہ تو کام ہوگا ہے کام کے بھی آپ پہ دیکھیں ٹیشٹائل سیکٹر آپ کا پتہ ہے کہ سمجھے کے ساتھ بوم کرے گا ہی کرے گا ٹیشٹائل سیکٹر کی دیمانڈ ہمیں سا رہنے والی ہے پہلا پاند پر ایک کلیر ہوگا ہے کہ جو کمپنی کام کرتے ہیں اس میں آنے والے سمجھے میں تیجی دیکھنے کو ملے گی دوسری بات فنڈامنٹل دیکھ لیتے ہیں کمپنی کا مارکیٹ کے دیکھیں گے چھوٹی کامنی ہے حالانکہ چھوٹی اتنی بھی نہیں ہے پہنے 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 پہ چھک ٹھیک ہے اور اس کے حساب سے دیکھیں گے تو کامنی کا سیئر پیس چار روپے ہے مارکیٹ کے حساب سے چار روپے آپ کو کم لگ سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ دی پہ پی جیزا ہوتا تو سیئر پیس مہنگا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ پی ٹھیک ٹھیک ہے بیس سے کم ہے تو پی ٹھیک ہے اور پہ پیس ٹھیک ہے یعنی کہ ٹھیک ہے اوبرال دیکھیں تو سب کچھ ٹھیک ہے بک بھائیلو سے بھی سیئر پیس چاہتا ہے یہ ابھی کافی کمال کے بات ہے سب سے اچھی بات ہے کہ کامنی کا جو آر او سی ہے اور آر او ای ہے یہاں بھی دیکھیں گے مائنس میں نہیں ہے جہاں پر دوسرے تمام جو پینے سٹوکس ہوتے ہیں ان کا آر او ای اور آر او سی مائنس میں ہوتا ہے یہاں پیسی بات ہیں یہاں پہ تقریباً آٹھ پرسنٹ کا آس پاس آر او ای ہے یہ دونوں ہی بہت پاورفول چیز ہوتے ہیں آر او ای مطلب آپ کے انویس میں پر ریٹرون اون ایکوٹی کرتے ہیں اس کو سالپنی کمال کے کامنی کتنے کام آ کر دے گی مائنس میں یہ تقریباً آٹھ پرسنٹ کا آس پاس آر ہوئی ہے تو نہیں آٹھ پرسنٹ تو کمس کا آس پرسنٹ ریٹرن گرہنٹر آپ کو یہ سٹوکو نکال کر دے گا جن کا پہلے سے انویس میں انویس میں آنگو تو پتا چلی گیا ہوگا اس لئے یہ کافی مہتپون ہوتا ہے جب بھی آپ کسی کمالی میں انویسٹمنٹ کرنا جاتے ہیں تو اس کا فنڈامنٹل دیکھنا تو ابھی تک ہم لوگوں نے کمپنی کے کام اور کام کے پلس ساتھ ساتھ ہمیں فنڈامنٹل دیکھ لیں دونوں ہی کمپنی کا اوبرال ابھی تک ہمیں ٹھیک ملا ہے اب چلیے ٹیکنیکل اینالیسیس کے ماتنس ہمیں کمپنی کے چانٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں پتا لگے گا یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک سالگا چانٹ اوپن کر دیا ہے اچھلی بار جو میں نے ویڈیو بنیا تھا جو لوگ موری ویڈیو کو ریگلورٹ فولو کر دیں ان کو پتا ہوگا ہے کہ میں نے بتایا تھا یہ سٹوک ابھی کونسولیٹ کر رہا ہے اور جب کونسولیٹ کر رہا ہے تو ہر ایک بار اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جتنا لمبا کونسولیٹ ہوتا ہے بریک آؤٹ ہوتا ہے تو اتنا ہی لمبا سیجی بھی اس سٹوک میں دیکھنے کو ملتی ہے سامانے تو 95% چانس ہوتا ہے جب کونسولیٹ کر رہا ہے تو جب کونسولیٹ سے باہر نکلے گا تو اس میں بریک آؤٹ ہی ہوگا اور اس میں بریک آؤٹ ہوا اور یہ بریک آؤٹ ہی پیچھلے جہاں پر ہائی لگایا تھا وہاں تک کے لیے تقریب بن گیا اب جاہیر سے بات ہے کلمبی کونسولیٹ ہوتا ہے تو وہاں پر پروفیٹ بکنگ ہونا بھی لاجمی ہے تو روپیٹ بکنگ اس کا ایک resistance سے MINڈویا انٹری نہیں لینا چیک mexe ٹھوڑا سا اپنے سپوٹ ی لیپل کونسولیٹ پاس سپوٹ میںیں لینے کے لیے نیچے آیا ہے ۔ اور نیچے جانے لگا تو جنگا پہلے سے اس میں انویشمنٹ ہے ہلک میں امید کردہ ہوں جنگا پہلے سے انویشمنٹ ہے بھولو کہ یہاں پہ تھوڑا بہت ترکھر بھی کیے ہوں گے نہیں بھی کیے ہوں گے تو اپنا ہاں قانٹریٹ یہاں پہ جاروخ شیل کر دیجئے کہ یہ پرائز اس کے نیچے آنے لگتا ہے تب بات سے اوپر جانے لگے تو ایب رہنگ کرنے کی کوشش جاروخ کیجئے کیونکہ آپ کو ایک اچھا بازہ پروفیٹ اس اسٹرگ میں کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ صرف فرنڈیمنٹل اور ٹیکنیکل ہی نہیں بول رہا ہم یہاں پہ جب کوارٹرلی ریزرڈ دیکھتے ہیں کوارٹرلی ریزرڈ سے ہم یہ پتہ لگ جاتا ہے کمپنی کا فرنڈیمنٹل مضبوط ہو رہا ہے پچھلے کچھ کوارٹر میں کمپنی کا سیلس آپ کو جبردہ سے بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں لگتار بڑھ رہا ہے اس بار ستمبر کوارٹرلی ریزرڈ میں تھوڑا بہت کمپنی دیکھنے ملے لیکن اوہر آل پھر بھی کچھ کوارٹرلی مقابلے دیکھیں تو کمپنی کا سیلس اچھا کاسا بڑھا ہے اور صرف سیلس سے نہیں بڑھا ہے یہاں پہ دیکھیں گے کمپنی کا جو نیٹ پروفیٹ ہوتا ہے جو ٹیک سوکس دینے کے باد کمپنی کو پاس بچتا ہے یہ ابھی آپ کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے کمپنی کا سیلس پروفیٹ ہر چیز بڑھا ہے تو جاہر سے بات ہے کمپنی کا مینجمنٹ کمپنی کا مینجمنٹ کمپنی کا ہر چیز بہیاں ہو رہا ہے تو اس کے سیلس میں تیجھی آئے گی گلوپ ٹیکٹرل سے لنبی ہوتے کے لیے ایک اچھا سٹوک ساویت ہو سکتا ہے کہ یہاں پورٹفولیو میں ہے تو نہیں ہے تو اسے اپنے پورٹفولیو میں ایٹ کرنے کی کوشش ضرور کیجئے گا اور اسے کے لیٹے کوئی سوال ہے جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کومیٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا پرسنے جو کر مجھ سے انسٹیگرام کو جو کریں بات کر کے جان سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی وڈیو تکرلے دھنے بات شکریہ ہو